میں نے تین سیسیوں کا ہی چین کیا تو ان کی قصوٹی اور سیسیتہ کو پڑھنے کی قصوٹی اپنے آپ میں اتینت قڑی ہے اتنی ادھک قڑی ہے کہ تبار پر چلنا تو سائے بہت زیادہ آسان ہے مگر ان کی سیسیتہ پراکٹ کرنا اور ان کی کرپا پراکٹ کرنا بہت ہی دوسکر اور کٹن ہے اور یہ میرا صحبات یہ ہے کہ میں ان کا سیسی بننے کا صحبات نہیں پراکٹ کر سکا اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اس سیسیتہ کو پراکٹ کرنے کے لیے مجھے کتنا عجب گھور پریسرم اور تبشیہ کرنی پڑی کس پرکار سے پراکٹی کے بیچ اپنے آپ کو ستھاپک کرنا پڑا اور میں سوچتا ہوں کہ تبشیہ کی جتنے بھی پرکار ہوتے ہیں ان سب پرکاروں میں پورنتا پراکٹ کرتا ہوا اس شمکون برحم کو اپنے آپ میں ستھاپک کر کے دکھا سکا کہ میں ان کے لیے ایک صحیح سے صدر ہو سکتا ہوں اور برحم میں لین ہو جانا ایک الگ پرکٹیہ ہے برحم کو اپنے آپ میں ستھاپک کر دینا بلکل ایک الگ پرکٹیہ ہے جو کی اتیت دوسکر ہے اور اس شمکون برحماند کو اپنے سرین میں سمائٹ کر دینا سروات ایک کتھین اور دوسکر ہے کیونکہ اس برحم کو اپنے سرین میں سمائٹ کرنے کی قلیہ ہوتی ہے اور جب بھی کوئی صرف سے ان کی آنکھوں میں اس دنوے درستی سے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے خود کا چہرہ پورا سنسار پورا برحماند دکھائے دے سکتا ہے جس وقت پرشن نے جوئین پرجن کے سامنے موں کھولا اور ان کو سارا برحماند ان کے موں میں دکھائے دے سکتا وہاں پورے برحماند کو اپنے آپ میں سمائٹ ہونے کی قلیہ کی اس لئے میں نے کہا کہ یہ پرشن برکت کرت ہو جائے گا مگر انہوں نے اس سے پہلے ساید ہزار بار میری پر اچھا لی ہوگی ہزار بار کٹھن سے کٹھن تپشہ کرنے کی آگیا دی ہوگی اس سنسار میں جہاں گالیاں، علوچنائیں، چھل، جھوٹ، کپٹ، اسکتیوں میں بیچار دے اور اس درکی ہوئے اپنی میں میں جہاں سکتا تھا اس دنگی آسن میں مجھے یہاں پھینڈ دیا گیا اور اس کے باوجود بھی جو میرا افدیش ہے جو میرا کتبیا ہے جو میں سمتمن کرتا جا رہا ہوں اور ایسی کئی ستیاں ہوتی ہیں اور لوگ میں ساری ستیاں کا پورن بیچوڑ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں پورن سمنپت ہو اور اس برمان کو برمان میں تو بھول لوگ، بھول لوگ، شتی لوگ، مہ لوگ، جند لوگ، تپ لوگ اور ستی لوگ اس سمست لوگوں کو اپنے آپ میں سمائت کرنے کی قریہ اور شادنائیں سمپنگ کیوں اس ہمالے کے برف ہیلے ستھان پر جہاں چاروں در برف کے علاوہ کچھ ہی نہیں جہاں پر وائیو بھی برف کی توفان کی طرف بہتی ہے اور وہاں اڈی رہ کر کے ان سادنہوں کو سمپنگ کر سکے اس برماند کو اور اس برمان کو اپنے آپ میں لین کر سکے ایسی سادنہ اتینت ہی دوشکر ہے اور جو ایسی سادنہ سمپنگ کر سکے اور اس کے باو جود بھی اس میں نمرتہ رہ سکے اہنکار نہیں ہوں اپنے آپ میں پورن سادپت جیلن بتید کر سکے اور مایا کے دوارہ اپنے ششیوں کو یہ ارساس کرا سکے کہ میں تو بہت ایک سامامی یکتی ہوں جو میرا اہنکاری ہو جس میں اہنکار نہیں ہوں ساعت یہ سب کسوٹیاں ان کی گروہ کی میرے گروہ کی رہی ہوں گی اور ساعت ان کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد ہی ساعت مجھے انہوں نے سستہ کے لیے یوگی پاتر سنجھاؤں گا مگر میں تو اس کو اپنے جیون کا سوافہ کے سمجھتا ہی ہوں کہ جن کو پرکت کرنے کے لیے دھوڑا چاری اور بھیشن اور کرپا چاری اور اچھ کوٹی کے سنیاسی اور یوگی بھی جن کو پرکت کرنے کے لیے جن کے پاس بیٹھنے کے لیے ترستے ہیں انہوں نے مجھے سوشی روپ میں سویکار کیا اور دیکھشا دی اس سے بڑا سوبھا کی کچھ ہو نہیں سکتا یا تو وہ ہی جانے کی انہوں نے میرا اہین چین کیوں کیا یا وہ ہی جانے کی انہوں نے دینیس سے کیوں بنائے مگر یہ مجھے بہت اچھی طرح سمالوں میں کہ میں بہت کٹھن اور پٹھول پرکشاں دیتے ہیں اور اور اچھ سے اچھ کوٹی کا یوگی بھی ان کی کسوٹی پر خرابترتا نہیں اور یہ میرے سوبھا کے رہا ہوگا پروزین کے پرنے سنسکار رہے ہوں گے کہ میں ان کے پرانوں کا ایک انس بن سکا ان کی چیون کی گھرکن بن سکا اچھی اتنا بن سکا انہوں نے ان کی دیکھشا پردان کی مگر اس سے پہلے جن ینترناؤں سے جن سادناؤں سے جن تپشیاں سے جن کٹھنائیوں سے اور اور جس پرکار کی کسوٹیوں سے میں گھجراں ہوں بس اجار سنیاسی یوگی بھی مل کر کے ان اندرناؤں سے ان سادناؤں سے نہیں گھجو سکتے یہ میرے چیون کا ایک ساکشی ہو سکتے ہیں اور اسی لیے سمبتہ اترنت کپا کر کے انہوں نے یہ شسے بنایا اور اس پرکار کی کسوٹی پرکستے پر بہت 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 کم شسے کھرے اترتے ہیں سمبتہ اشی لیے انہوں نے اپنے پورے سمپون جیون میں اجار ورسو کی آیون میں تین سسلی بنائے میرا فریسی دھارنا ہے ایسا ہے جنگن ایسا بھی چاہتے ہیں تمہیں سنتی یوگا چھنیے بارے میں بہت کچھ پڑا ہے کیا پیام اس کے خیلقی سنا چلے تمہیں پرسن کر کے شاید مجھے کچھ خشنوں کے لیے واپس سدھا سرم میں مان سی بھول سے پہنچا دیا ہے سدھا سرم کی انیور چنیے پرانند دائیت کوئی ستھان ہے تو وہ سدھا یوگا چھیل ہے جو میل اور لنبی اور چوڑی ہے اور اس کا جل سفٹک کے سمان سوچ نرمل اور گہرا ہے سیکڑوں فیٹ گہری جھیل ہوتے ہوئے بھی یدی ہم ایک سکھا اس جھیل میں ڈالے تو اس سکھا دلٹی میں جانے پر دین اس سکھے اکشار ہم پڑھ سکتے ہیں اس سے تم کلپنا کرسکتی ہو کی وہ سدھا یوگا چھیل کا جل کتنا سوچ اور دیبیت ہوگا اس کی سب سے بڑی بشیستہ یہ ہے کہ سدھا یوگا چھیل میں اسنان کرنے پر سریر کی ساری کلمستہ یا سریر کا سارا میل یا سریر کی ساری چھل جھوٹ کپٹ اور جو اس جیون کی نیونتہ اپنے آپ میں سمکھ ہو جاتی ہیں اور دوسرے سب سے بڑی بشیستہ یہ ہے کہ اس جھیل میں اسنان کرنے سے سوطر ہی صادق کا کائکن پو جاتا ہے سوطر ہی بڑا پا یوگا دنے پریبرتی ہو جاتا ہے سوطر ہی ساری سریر کی جھلیہ مل جاتی ہیں بال کالے ہو جاتے ہیں سریر کا سنتولنگ اپنے آپ میں آجاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے بلکل پورے سریر کا پریبرتن ہو گیا ہو پورے من کا پریبرتن ہو گیا ہو پورے جیون کا پریبرتن ہو گیا ہو ایسا باستو میں جب اور ایسا ستھان جہاں پر ہزاروں گھنس بیچرن کر رہے ہو جہاں پر سوچ جل پرویت ہو رہا ہو جس کے کنارے پر بیٹھنے کے بیٹھنے سے ایک اپورو سانتی اور آنمد کی انبوتی ہو رہی ہو اس دی یوگا جیل کا بڑھن تو گیدوں میں بھی آیا ہے سوہم برمہ نے کہا ہے کہ میں اپنے جیون کا صحبات یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں مجھے سدھا سرم جیل میں سنان کرنے کا صحبات کی طاقت ہو سوہم مین کائیں رنبھا اور اوروشیاں اس پریبت میں رہتی ہیں کہ ان میں سنان کرکے ہم اپنے یوگن کو اور اپنے سوندری کو اکھونے رکھ سکیں باستوں میں وہ ایک آنند کی گنات ہے ایک جیون کی دھڑکن ہے ایک جیتنا ہے ایک مدھورتہ ہے اور سدھا سرم میں جانا ہی اس کی کنارے بیٹھنا ہی اس میں سنان کرنا ہی جیون کی سیشتہ اور پویترتہ کا بودھ ہے اس لیے جتنا میں تو سدھا سرم کا ہے ساکھ اتنا ہی میں تو سدھی یوگا جیل کا ہے کیونکہ وہ جیل اٹھن پویتر ہے کائے کلپ کرنے میں سکشم ہے اور پوڑ تا بڑھا پہ کو یوگت میں پیبرت کرنے کے لیے اور مرتیوں میں بدلنے کے لیے اس کا جل اپنے آگ میں پوڑ ساکشی بودھ رہا ہے اسی لیے سدھا سرم جیل یا سدھی یوگا جیل کا اگرنن ویدوں میں بھی یوگنشدوں میں بھی پرانوں میں بھی دیوتاؤں کے موں سے بھی رشیوں کے موں سے بھی بار بار اچھرت رہے کہ میں اپنے جیون میں سادھ میں کچھ شیطر میں پہنچوں سدھا سنجھا سکوں سدھا یوگا جیل میں اوگہان کر سکوں اس کی کنارے بیٹھ سکوں وہاں کے سندر ہنسوں کی کلول دیکھ سکوں اس کی کنارے نبت کرتی ہوئی سادھکاؤں کو اپنے آنکھوں سے انبھاؤ کر سکوں اور ان یوگیوں کو سمادیست ہوتے ہوئے سادھ میں کرتی ہوئے دیکھ سکوں ایسی آکان شاہ ایسی اچھا تو پرتے سادھک یوگی اور سمیاں سکھی رہی ہے اس نے سدھا یوگا جیل تو اپنے آپ میں ایک عدلیت کی سکھ ہے ایک آنند ہے ایک پورتہ ہے اور ایک ترptی ہے یہ بارے میں ہی لوگ اور کچھ جانے کی جگیاں ساکھ مونے ہیں مجھے لکشوید نے بڑا ہی جگیاں ساکھ مونے پرسک کیا ہے اگر ہم اس کو اور پورے سدھا سن کو سبدوں میں باندھ سکے یہ تو اتن تو کٹن ہے کیونکہ کروڑوں گنا آنند کو اور کروڑوں گنا مادھویے کو کچھ سبدوں میں نہیں باندھ سکتے وہ تو وہاں پر اپنے تکش دیکھنے پڑ ہی اس کے آنند کی پورتہ اور تکپی انبہ ہو سکتی ہے مگر جب تمہیں جگیاں ساکری لی ہے تو وہاں پر کچھ بشیش تاریل ہیں ایک تو چاروں طرف ایک ادویتی یہ سانتی اور آنند کی پھوہات سے احساس ہوتی رہتی ہے محسوس ہوتی رہتی ہے دوسرا سدھا سن کی یہ بشیشتہ ہے کچھ چوبیسو گھنٹے وہاں دودھیا پرکاس سا بنا رہتا ہے نہ سوری کی پرکھتا ہوتی ہے نہ راتری کی اندرگاہ کی چھایا ہوتی ہے چوبیسو گھنٹے ایک ایسا پرکاس دودھیا پرکاس جو اتیانت شیطر مدور اور آنند دائیت ہو ایسا پرکاس بکھرام ہو رہتا ہے تیسرا ایسا پرکاس سن کی یہ بشیشتہ ہے کہ وہاں اگر میں کونکلی ڈاکھوں ترہ کے پشپ اور کمال مکشت ہیں جو بھارکس میں کہیں پر مکشت نہیں ہیں ہزاران ترہ کے پشپ کھلے ہوئے ہیں اور پھر سب سے بڑی بشیشتہ یہ کہ اندرگ پشپ مر جاتے نہیں بے گرچے نہیں وہ کھلے ہوئے رہتے ہیں چلی یوون میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر پرتیق جگتی پرتیق سادکہ پرتیق سادک کے اوپر مردیو کی چھایا نہیں پڑتی کال ان کو چھیل نہیں سکتا بڑھاپا ان پر آکرمن نہیں کر سکتا کیونکہ اس دعاستر میں مردیو اور بڑھاپا جیسا کوئی سبد ہے ہی نہیں اس لیے وہاں کی بھائیو میں ایک سنگیت ہے ایک گھرکن ہے ایک مذورتہ ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عذویتی ایتا اور آنند ہے وہاں جاتے ہیں ایک دن سے سوطحہ سماتھی لگانے کی پرکریہ بن جاتی ہے اور ایسا ستھان ایسا سٹھی بن جاتی ہے کہ ہم پوراً طرف میں آکھ میں دوب گئے ہیں اس سنگیت کے ماتزند سے جو دلند تر وہاں دیو سنگیت گنجرد دیرے دیرے ہو رہا ہے اس کو سن کر کے من کو ایک اپور اور عذویتی ترکتی سے انبھاگ ہوتی ہے کئی پر یقی سالائیں ہیں اور اچھ کونٹی کی یوگی یقی کر رہے ہیں کئی ستھانوں پر سنیاسی سیکھڑو برسوں سے سمالی دگائے ہوئے ساتھنائے کر رہے ہیں کئی پر سادکائیں کلونے کر رہی ہیں مینود کر رہی ہیں آسی مزا کر رہی ہیں کئی پر اگر آپ دیکھیں تو افسرائیں سوتر نتے کر رہی ہیں رتصہ سے بڑھ رہی ہیں اچھان کر رہی ہیں کئی پر ستھی یوگا جیل کی کنارے ہوئے ستھانوں پر سادکائیں اور سادک بیٹھوئے ہنس کی کلونے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کئی پر اس ستھانوں پر ستھانوں پر اس رسپرٹک ناؤں کے ماندین سے بچرن کر رہے ہیں کچھ لوگ اور کچھ سادک بیٹھے بیٹھے اس سمپون درسے کو اپنے آپ میں سمیٹھنے کی قریہ کرتے رہتے ہیں سب ہی اپنے آپ میں مست اور آنند کی انگروتیاں کرتے رہتے ہیں اس لئے وہاں کا باتاورن ایک ادھوٹی سگند سے آپ لابیت ہے وہاں کی ہوا میں ایک گنجرن ہے ایک سنگیت ہے ایک فرکن ہے وہاں پر اپنے آپ پورا ہدائے اور پورا سرین ایسا آنند سے بڑھ جاتا ہے کہ جیسے ناسنے کی اچھا ہوتی ہے ہر کشن ان دشیوں ان یوگیوں کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم واسطوں میں اس کے سامنے سورب تچھ ہے نگرنی ہے کچھ ہی نہیں وہاں کی مٹی سورننگ مٹی ہے وہاں کی وائیو سوگند وائیو ہے وہاں کی پشت ہزاروں ترے کے لار بیلے گلابی حریر سائیڑڑو رنگوں کے جھومتے ہیں جہاں پر ہرن کولانچے بڑھتے ہیں کہیں پر کسی سادرو سنیا سیگھ پیوٹ سے ہرن اپنے سیموں سے ان کو خوز جاتا ہے کہیں پر کوئی سادکہ اس شیشو ہرن بچے کوششو کو اپنے بودھ میں لیے ہوئے بڑی مودھ بھاو سے اس درسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے کئی پر ہاتھ سے چل 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 سادو سنیا سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا جہاں پر میلوں تک آپ سدھ یوگا چیل کیناری کینارے اور سدھ سنی جائیں تو پرتیگ درسے اپنے آپ میں ایک دوسر سے ہٹ کر دیں ایسی اچھا ہوتی کہ درسے جانو بسو تک دیکھتے ہی رہی اور پرتیگ درسے اپنے آپ میں بھاو پرون ہوتا مند کو ایک اپلا مند سے بھر دیتا ایک سوگند سے بھر دیتا ایک مستی سے بھر دیتا ہے اس لئے اس سدھ سنی کو اور ان کی گونوں کو وہاں کی کلپ رکش کو وہاں کے ندھے کو وہاں کے دیویتوں کی ستیوں کو وہاں کے یوگیوں کی ستیوں کو اس عبدوں میں نہیں دیکھیں اور میں سوچتا ہوں کہ ایک بار دیاء وقتی کی اچھا ہوتی نہیں کی وہ اس دردل میں اس سوارت میں اس چھل میں واپس آنے کی اچھا جاگت ہو مگر جو جیوان کا آنند لینا چاہتے ہیں جن کا جیوان کا صور بھاکی ہوتا ہے جن میں جیوان میں گرو ہوتا ہو جاتے ہیں اور جو کسکہ اپنے گرو کا آس پکڑ سکتا ہے پہن اس چن ہی سمکور آنند کو اپنے جیوان میں تن مند میں آنگ آنگ میں دیکھ سکتا ہے مست ہو سکتا ہے نتی کا سکتا